السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ حیدرباد اور باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے زیر احتمام تفسیرات احمدیہ کا سلسلوار درس جاری و ساری ہے اس سے پہلے کی نشیس میں دابت الارض کی گفتگو کا ذکر آیا تھا کہ وہ چہرے کی نورانیت دے کر یا احل الجنہ کہہ کر پکارے گا اور چہروں کی سیاہی دے کر ان کو یا احل النار کہہ کر خطاب کرے گا اسے معلوم ہوتا ہے یہ ممکن ہے کہ وہ عربی زبان میں گفتگو کرے گا اور سمجھیں گے بھی کافر بھی اور مشرق بھی عربی زبان سمجھیں گے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان اس وقت انگلیش کی طرح پوری دنیا میں پھیل جائے گی جی آج جیسے انگلیش انٹرنیشنل لائنگویج بن چکی ہے اس طرح اس وقت عربی زبان ہوگی مسئلہ نمبر دو سو آٹھ سورے روم عنوان ہے مسلمان اور حربی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان عقود فاسدہ کی مشروعیت کا بیان یعنی مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان عقد فاسد ایسا معاملہ جو جس میں کوئی شرط نہ پائی جس میں کوئی ایک شرط نہ پائی جاتی ہو وہ درست ہے کہ کافروں سے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو اس کی اجازت ہے شریعت میں ترجمہ رومی قریبی زمین میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد بہت جلد چند ہی برس میں پھر دوبارہ غالب ہوں گے آیت کریمہ میں لفظ غلیبت مجہول سیغے کے ساتھ پڑھا گیا اور سیغ لیبون معروف سیغہ ہے پہلے جو غلیبت ہے وہ مجہول ہے رومی مغلوب ہو گئے ہار گئے اور پھر آگے آرہا سیغ لیبون چند سالوں کے بعد وہ پھر جیت جائیں گے غالب آ جائیں گے یہ تو مشہور قرات ہے یہ اور غلب ہم مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور وہ اپنے اپنی مغلوبیت کے بعد پھر دوبارہ غالب ہوں گے غلب مصدر ہے یہ مفعول کی طرف وہ مضاف ہو رہا ہے اسے مشہور قرات میں لام کے فتحے کے ساتھ پڑھا گیا اور شاز قرات میں لام ساکنا بھی پڑھا گیا معنی یہ ہوگا رومی ایرانیوں سے مغلوب شکست خردہ ہو گئے یہ فتح و شکست عرب کی زمین کے بہت قریب علاقے میں ہوئی جو ملک شام کے اطراف میں ہوئی یہ معنی اس وقت ہوگا جب الارض پر الیف لام احد کا لیا جائے الیف لام جو ذہن میں موجود ہے زمین سے مراد کونسی زمین جو عرب کے قریب سرزمین ہے وہ مراد ہے اور اگر یہ مضاف علیہ کے عوض بنایا جائے مضاف علیہ کے بدلے میں اگر اس کو مانا جائے تو پھر مانا یہ ہوگا ان کے دشمن کی زمین کے قریب یہ واقع ہوا اور رومی اپنی مغلوبیت کے بعد اپنی ہار کے بعد چند سالوں میں غالب آ جائیں گے آگے چل کر وہ جیت جائیں گے یہ بزعن عربی زبان کا لفظ ہے تین اور دس کے درمیان کے عدد کو بزعن کہتے ہیں عربی میں فی بزع سنین تین سے لے کر دس سال کے درمیان کی مدت میں آیت کریمہ کو یوں بھی پڑھا گیا ہے کہ غلبت کو سیغہ معروف اور سیغلبون کو مجہول پڑھیں ایک قرات میں ہے یہ بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں مصدر اپنے فائل کی طرف مضاف ہوگا یعنی رومیوں نے شام کے سبزہ داروں پر غلبہ کر لیا اور رومی اپنے غالب ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں چند سالوں میں پھر مغلوب ہو جائیں گے آج جیت گئے ہیں کل پھر مسلمان ان کو ہرا دیں گے ان کو شکست دیں گے آیت کریمہ کے نزول کے ساتویں سال ساتویں سال بعد مسلمانوں نے رومیوں سے جنگ کی اس آیت کے نازل ہونے کے سات سال کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے ہوا اور ان کے بعض علاقے جات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں ہیں پہلی وجہ کے اعتبار سے یہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے اور ہمارے لئے اس میں ہمارے موقف پر حجت و دلیل ہے حضرات مفسرین کرام نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے یہاں ہم تفسیر مدارک سے وہ واقعہ کیا تھا وہ نقل کرتے ہیں بیان کیا گیا ہے کہ رومیوں اور فارسیوں نے ازروعات اور بسرا کے درمیان جنگ لڑی یہ ایک دو مقام کے نام ہیں ان دونوں مقامات کے درمیان رومیوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں فارسی رومیوں پر غالب آگئے یعنی فارسیوں کو فتح ہوئی رومیوں کے خلاف ان دو ان دنوں اس وقت فارس کا حکمنا و بادشاہ کسرا پرویس تھا فارس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام کسرا پرویس تھا جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو رسول کریم کسرا ایران کا بادشاہ جب یہ خبر ایرانی فارسی ہے نا جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ خبر شاق گزری بڑی دشوار گزری ان کو بہت تکلیف پہنچی کیوں؟ کیونکہ اہل فارس مجوسی تھے فارس کے رہنے والے مجوسی تھے یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے ان کے ہاں کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی اور رومی اہل کتاب تھے مذہب کے اعتبار سے ان سے تھوڑے بہتر تھے اہل کتاب تھے مشرقین بہت خوش ہوئے اور گالیوں پر اتر آئے یعنی فارس کو فتح ہوئی اور رومی مغلوب ہوگے شکست ہوئی تو مشرقین کو بہت خوشی ہوئی اور وہ لوگ مسلمانوں پر تنخید کرنے لگے مسلمانوں کو ستانے لگے کہنے لگے مسلمانوں تم اور نصارہ اہل کتاب کہلاتے ہو اور ہم اور ایرانی امی ہیں یعنی ہم کو لکھنا پڑنا نہیں آتا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے امی بھائیوں نے تمہارے اہل کتاب بھائیوں پر غلبہ وفتہ حاصل کر لیا ہے یعنی مسلمانوں کا مزاق اڑانے لگے ہم بھی لازمان جب وہاں غیر مسلم اہل کتاب پر غالب آگئے تو یقینی طور پر لازمی طور پر ہم بھی تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے ہم بھی یہاں جیت جائیں گے تو اس پر یہ آیت آیت کریمہ نازل ہوئی جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مشرقی نے مکہ سے کہا خدا کی قسم رومی چند سالوں کے بعد لازمان ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے حضرت کیا فرمائے کہ چند سالوں میں دیکھو پھر دوبارہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے ان کو شکست دے دیں گے آپ کی یہ بات سن کر عبی بن خلف یہ کٹر کافر تھا اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دس اونٹوں کی شرط باندھی آپ نے اس وقت شرط لگائی کہ رومی غالب آ جائیں گے رومیوں کو فتح نصیب ہوگی دوبارہ اگر میں شرط ہار گیا تو دس اونٹوں گا یعنی اگر میں سچا ہوا تو تم مجھے دس اونٹنیاں دو گے ورنہ میں تمہیں دوں گا یعنی آپ شرط بھی لگا دیا آپ نے تین سال کی مدت رکھی تین سال کے عرصے میں دیکھنا رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یعنی انہوں نے یہ واقعہ آپ کے گوشے گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرط میں اضافہ کرو اور مدت بڑھاؤ تین سال کی مدت مت رکھو بزعون کا لفظ کیا ہے تین سے لے کر دستک کے لئے آتا ہے مدت بڑھاؤ اس پر دونوں نے یہ تیہ کیا کہ ایک ایک سو اونٹنیا ہوں گی اور مدت نو سال ہوگی نو سال کی شرط کہ نو سال کے عرصے میں اگر رومی غالب آ گئے تو عبی بن خلف سو اونٹنیا حضرت ابو بکر کو دے گا اور اگر نو سال کے عرصے میں غالب نہیں آئے تو آپ عبی بن خلف کو سو اونٹنیا دیں گے ادھر عبی بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی کرنے سے مر گیا اور اس کی موت کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے یہ نو سال جو مدت شرط تھہرائے تھے اس دوران جب جنگیں بدر ہوئی تو اس میں عبی بن خلف مارا گیا اور یہ سب سے بڑا بدبخت ہے کیونکہ اس کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے قتل کیا اس کو نیزہ مار کر تو جو شخص نبی کو زخمی کرے یا جو نبی کے ہاتھ سے مارا جائے وہ سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے تو عبی بن خلف کو حضور پاک علیہ السلام نے نشانہ بنا کر مارا تھا وہ مر گیا اور اس کی موت کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے یہ واقعہ غزوہ بدر کے دن ہوا عبی بن خلف غزوہ بدر میں مارا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شرط میں لگی اونٹنیاں عبی کی اولا سے وصول کی اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے کہنے پر وہ تمام کی تمام آپ نے صدقہ کر دی ان کا استعمال آپ نے نہیں کیا یہ آیات مبارکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت و صحت پر واضح نشانیاں ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں اس لیے کہ آپ غیب کی خبر دیتے ہیں اور اس پر بھی دلیل ہے واضح کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ ان میں علم غیب کی قرآن میں علم غیب کی خبریں ہیں اور یہ شرط جوہ کی حرمت سے قبل لگائی گئی تھی یعنی اس طرح کی شرط لگانا یہ جوہ کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت قطادہ کی روایت اور امام آزم ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہم کے مذہب میں یہ مسئلہ مذکور ہے بیان کیا گیا کہ عقود فاسدہ یعنی فاسد معاملات مثلا سودی لیندین وغیرہ دار الحرب میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جائز ہیں جہاں اسلامی قوان غلبہ نہ ہو اسلامی مملکت نہ ہو غیر اسلامی ملک میں کافر اور مسلمان کے درمیان کمی زیادتی کا معاملہ جائز ہے کافر کو سو روپے دے کر اس سے دو سو روپے لینا اس کو دھوکہ دیے بغیر یہ غیر اسلامی ملک میں جائز ہے دار الحرب میں اس کی اجازت ہے ان حضرات نے اس مسئلے کی صحات پر اس مسئلے کے صحیح ہونے پر اس واقعے سے حجت پکڑی ہے یعنی دلیل پیش کی ہے یہاں تک صاحب مدارک کے الفاظ کا ترجمہ ہے صاحب کشاف نے بھی ایسے ہی لکھا ہے اور صاحب ہدایہ نے ایسا ایسے تمسک نہیں کیا یعنی دلیل پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے اس بارے میں سنت اور قیاس کا دامن تھاما وہ بابر ربا میں ربا کے مسائل جہاں انہوں نے بیان کیس میں رقم طرازیں لکھتے ہیں دار الحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان سود نہیں لا ربا بین المسلمی والحربی فی دار الحرب یعنی دار الحرب یعنی غیر اسلامی ملک میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کمی زیادتی کا معاملہ سود انٹریس نہیں کہلاتا اس میں امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے وہ اس میں سود کے قائل ہیں وہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ غیر اسلامی ملک بھی ہو تو وہاں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کمی زیادتی کا معاملہ ربا کہلاتا ہے سوت کی تعریف میں آتا ہے یہ دونوں حضرات کافروں میں سے مستعمن کافر پر قیاس کرتے ہیں ایک کافر ہے مطلق ایک مستعمن کافر ہے جو دار الاسلام میں امن طلب کر کے رہ رہا ہے اس کو مستعمن کہتے ہیں مستعمن کافر پر قیاس کرتے ہیں جو ہمارے دار یعنی دار اسلام میں رہتا ہے ایک غیر مسلم ہے جو اسلامی ملک میں رہتا ہے لیکن امن طلب کر کے رہتا ہے یعنی جس طرح دار الاسلام میں مستعمن کافر کے ساتھ سودی لیندین حرام ہے امن طلب کر کے رہنے والے کافر کے ساتھ کمی زیادتی کا معاملہ حرام ہے اسی طرح دار الحرب میں حربی کافر کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ بھی حرام ہے اور ہمارے پاس دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاربا بین المسلمی والحربی فی دار الحرب مسلمان اور حربی کے درمیان یعنی غیر مسلم کے درمیان دار الحرب میں کوئی سود نہیں جو اگر کمی زیادتی کا معاملہ اگر ہو تو وہ سود نہیں کہلاتا دوسری دلیل یہ ہے کہ دار الحرب میں حربی کافروں کا مال مباح ہوتا ہے غیر اسلامی ملک میں کافروں کا مال مباح ہوتا ہے یعنی ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے اسے مسلمان جس طریقے سے بھی حاصل کرے گا وہ مال مباح ہی ہوگا مال مباح کہلائے گا جبکہ اس میں دھوکہ دہی نہ ہو دھوکہ دے کر یا چوری کر کے نہ حاصل کرے بغیر دھوکہ دہی کہ اگر غیر مسلم کا مال اس کے ہاتھ تک جائے تو اس کو اجازت ہے استعمال کرنے کی برخلاف مستعمن کافر کے امن طلب کر کے رہنے والے کافر کے کہ اس کا مال اغد امان کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے یعنی جو اگریمنٹ کیا ہے وہ اپنی جان کے تحفظ کا اسلامی مملکت میں اسلامی ملک میں اپنی جان کی امان جو پا کر رہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے یعنی اس کا مال مباح مسلمانوں کے لیے نہیں رہتا اور اس کی جان بھی محفوظ رہتی ہے ہاظا لفظ ہو یہ تفسیر بیضاوی کے الفاظ ہیں انشاءاللہ اگلی نشیس میں مسئالہ نمبر دو سو نو انوان ہے پانچوں اوقات کی نماز کی مشروعیت کا بیان پانچوں اوقات کی نماز کا ذکر قرآن کی بعض آیتوں میں ہیں اسی میں سے یہ سورہ روم کی آیت ہے یعنی اس کے جواز کا بیان دلیل پانچوں اوقات کی نماز کا ذکر کہاں ہیں قرآن میں یہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پنج وقتہ نمازیں اسلام میں فرض ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی نشیس میں گفتگو ہوگی وصلا اللہ تعالی على خیری خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین